اسلام علیکم انزامنیشن پائنٹ ایفو سے جتنے بھی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ سب کو ہم نے کور کرنا ہے آج کے سیشن میں ہم جو دیکھیں گے وہ اسٹاریکل بیکڈرونڈ آف یونائیٹڈ نیشنز ہے اس کے علاوہ میجور آرگنیشنز آف یونائیٹڈ نیشنز کی جتنے بھی بڑی آرگنیشن ہیں ان کے جو میجور اور ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہیں وہ بھی آج کے سیشن میں شامل ہیں ایمپورٹنٹ فیکٹس آباؤ میجور آرگنیشن آف یونائیٹڈ نیش جتنے بھی یونائیٹڈ نیشنز کی میجور آرگنیشن سے اس سے جڑی ہوئی جتنے بھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایمپورٹنٹ ایورٹس آف یونائیٹڈ نیشنز ہسٹری اس کے علاوہ سلیکٹیو و ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز وار کمپارٹیٹو ایزامنیشن ہے جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں جتنے بھی سیلیکٹیو انفرمیشن ہو سکتی ہے یونیٹن نیشنز کی حوالے سے وہ ساری آج کی سیشن میں شامل ہوگی جبکہ آج کی سیشن فل اف انٹرسٹ ہے ویڈ میمورائزنگ ٹرکس کے ساتھ آپ کی سیشن کو بڑی انٹرسٹنگ ویہ میں ہم پڑھیں گے تاکہ ساری انفرمیشن کو ہم گیسپ کر سکیں تو شلیئے شروع کرتے ہیں آج کی سیشن کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یونیٹن نیشنز دیکلیاریشن واس سائن اور فرسٹ آف جنوری 1942 اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یونیٹن نیشنز کا جو دیکلیاریشن تھا فرسٹ آف جنوری 1942 میں جو ہے وہ سائن ہوا تھا یونیٹن نیشنز کا دیکلیاریشن یونیٹن نیشن کا چارٹر اور یونیٹن نیشن کی فارمیشن یہ تین الاد الادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے جو ہے وہ یونیٹن نیشنز کا دیکلیاریشن سائن ہوا تھا فرسٹ آف جنوری 1942 میں سیکنڈ تینکیز یونیٹن نیشن کا چارٹر ہے ان ایٹ واس سائنڈ آن 26 آف جون 1945 دوسری چیز آپ نے بیکنی ہیا یونیٹن نیشن کی چارٹر کی یہ 1945 میں 26 آف جون کو سائن ہوا تھا اور اس کی پلیس تھی کونسی سان فرسٹس کو اور سان فرسٹس کو کہاں بے واقع ہے کیلیفورنی ہے اور کیلیفورنی ہے یونیٹن نیشنز میں ہے تو دوسری چیز جو یونیٹن چارٹر کے حالے سے ہے 1945 میں 26 آف جون کو سان فرسٹس کو میں یہ سائن ہوا جبکہ سان فرسٹس کو یونیٹن نیشنز کی ایک سٹیٹ ہے کیلیفورنیا وہاں بے واقع ہے تھرڈ وانیز یونیٹن نیشنز فارمیشن آر سیٹ اپ 24 آف اکٹوبر 1945 نیٹن نیشنز تشکیل کب آئی تھی اس کا وجود کب بنا تھا جنابی پر 24 اکٹوبر 1945 میں تو یہ تین الہد الہد چیز ہیں جن کو آپ نے سیندشین کرنا ہے چارٹر یونیٹن نیشنز چارٹر یونیٹن نیشنز چارٹر یونیٹن نیشنز کے جو چارٹر ہے اس میں 111 آرٹیکل ہیں یہ بھی چیز یاد رکھنے مالی ہے فاؤنڈنگ میمبرز کی ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر فائیو فاؤنڈنگ میمبرز آف یونیٹن نیشنز جن میں چائنہ رشیہ یو ایس اے یوکے ان فرانس یونیٹن نیشنز کی جو چارٹر ہے اس میں کن لوگوں نے سیند کییے تھے تو چار لوگ تھے جنے ہوں نے سیند کییے تھے فرانکلن ڈول دی روزویلڈ یہ یونیٹی یونیٹی سٹیٹس ان کا تعلق تھا ویلسٹن چرچل ویلسٹن چرچل میکسیم لیتنوو آف رشیا آنڈ ٹی وی سونگ آف چائنہ تو موسلی فرس ٹو کے بارے میں تو لوگوں کو انفرمیشن ہوتی ہے جو لاس ٹو ہیں چائنہ اور رشیہ کے ریپریزنٹیٹیو ان کے بارے میں بہت سارے کم لوگوں کو انفرمیشن ہوتی ہے تو لیدہ ان دونوں جناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے لینگویج کے بات کرتے ہیں تو افیشل لینگویجز اس کی سکس ہیں آسان طریقہ اس کے یاد کرنے کے یہ ہے جو فور لینگویجز ایسی ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے سکیورٹی کانسل کے جو پرمیٹ میمبرز ہیں ان کی لینگویجز ہیں جن میں فرانس ہے انگلینڈ ہے چائنہ ہے اور رشیہ ہے چار لینگویجز تو ان امالکی ہیں جبکہ دو لینگویجز جو علیہ در سینس کے علاوہ ہیں اس میں ایک آرابک ہے جبکہ دوسری سپینش لینگویج ہے تو آپ نے ان دونوں کو زیادہ زور دینا ہے جنہوں کو ذہنشین کرنا ہے آرابک لینگویجز کی بات کریں تو یہ کب انکارپوریٹڈ ہوئی تھی it was انکارپوریٹڈ ان نائیٹین سیونٹی تھی that is very good information کہ when آرابک was انکارپوریٹڈ ان دی آفیشل لینگویجز آپ یوں انہوں نے it was in 1973 لیکن ورکنگ لینگویجز آفیشل لینگویج اور چیز ہے لیکن ورکنگ لینگویجز اس کے صرف دو ہیں یہ چیز آپ نے ڈیفرنشیٹ بھی کرنی ہے اور زیادہ نشین کرنی ہے ایک ورکنگ لینگویج ہے انگلیش شپ کے دوسری لینگویج ہے فرنچ تو آپ نے ان کو EF کے حوالے سے E اور F کی ابریویشن کے طور پر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے two languages starts from ENF then France, San Francisco conference took place from 25th of April 1945 to 26th June 1945 اور یہ ہوئی تھی جناب Herbst Theater میں یہ Herbst Theater San Francisco California میں تو پچیس اپل انو سو پینٹالیس سے لے کر چھبیس جون انو سو پینٹالیس تا کی کانفرنس جاری رہی تھی ہربیسٹ تھیٹر سان فرانسسکو میں یہ منقعت ہوئی تھی سان فرانسسکو کانفرنس میں کتنے ممالک کیا کتنے نیشلز نے شرکت کی تھی اس کی پریزیڈنٹ کون تھا تو لورڈ ہیلی فیکس was a person who presided over the سان فرانسسکو کانفرنس اور اس کی پارٹیسپیٹ پارٹیسپیٹ نیٹری میمبرز نیشنز یا سٹیٹ جو تھے وہ ففٹی تھی تو پچاس ممالک یا سٹیٹس نے یا نیشن میں اس میں شرکت کی تھی جبکہ اس میں سے فور جو تھے وہ سپانسر تھے جبکہ فارٹی سکس جو ہے وہ گیسٹ میمبر تھے تو یہ فارٹی سکس پاس فور کو ملا کے ففٹی سٹیٹس اور نیشنز تھی جنہوں نے سان فرانسسکو کانفرنس میں شرکت کی یونیٹڈ نیشنز کی مارٹو کی بات کرتے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے آپ سب کو سبی کو معلوم ہوں کا تو یہ انویٹڈ نیشن کی جو ٹرم ہے یہ کوئن کی تھی جنہاں فرانکلنگ دیز روز ورٹ نے انویٹڈ نیشنز کے ہیڈکوارٹر نیو یورک میں ہے تو آپ نے اس کو میمورائز کیسے کرنا ہے کہ یو این این نیو یورک ان دونوں کو آپ لکھیں تو ایک کا فیسٹ لیٹر ہے اور ایک کا لاسٹ لیٹر ہے تو ان دونوں کو آپ نے زینشین کرنا ہے کہ ہی آپ نے واشنگٹن بی سی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مکس اپ نہیں کرنا کرنڈ میمبرز کی ہم بات کرتے ہیں آٹر نیشنز کے ون نائنٹی تھری کرنڈ میمبرز ہیں وہ صرف دو ابزرور سٹیٹس ہیں دو ابزرور سٹیٹس سے کون ہیں ایک ہے دی ہولی سی اور دی آدھر ون اس پالسٹین یہ بھی کافی تفاق ایزامی نیشن میں آ چکا ہے تو ساؤت سوڈان was the last member who joined the united nations on 13th of july 2011 each member country have five representatives in united nations جنرل اسمی جنرل اسمیلی میں ہر ملکیں کتنے نمائندی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ہر ملکیں پانچ نمائندی ہوتے ہیں then the only secretary general of july who resigned from his post was tribe vl.ai and he was also the first secretary general of united nations تو first secretary general and the first who resigned from his post یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے ساتھ منصوب ہیں تو first secretary general of united nations was tribe vl.ai جنرل تی لائی بھی کہتے ہیں لیکن ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جنرل نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا تھا there were two isian secretary general of united nations isia سے دو united nations کے secretary general رہے ہیں جنرل میں ایک bond کی مون تھے جبکہ دوسرا you thorn تھے the presidency of security council is rotated alphabetically after everyone that is very important question very important information united nations security council کی جو presidentship ہوتی ہے وہ کیسے rotate ہوتی ہے اس کا عرصہ کتنا ہے تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ alphabetically rotate ہوتی ہے اور ہر مہینے اس کا نیا president بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ united nations security council کا ہر مہینے ایک نیا president ہوتا ہے جو اگلے مہینے کے لیے ہر آنے والی مہینے کے لیے ہوتا ہے اور یہ alphabetically یعنی a b c d اسی طرح ان alphabetically ترطیب کے ساتھ جو ہے یہ united nations security council کا president ہوتا ہے each member country have four representatives in international labor organization ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ united nations کے جنرل assembly میں ہر ملکے پانچ representative ہوتے ہیں جبکہ international labor organization میں ہر ملکے چار representative ہوتے ہیں ان دونوں کو آپ نے associate کرنا یاد کرنا ہے united nations international international crime and justice research institute icjri is located in turen examination میں آ چکا ہے جنر آپ turen میں واپے ہیں the amendment to article 23 of united nations charter provided for the enlargement of UNSC united nations کی security council کے میمبران کی تعداد کو بڑھانا یا گٹانا ہو تو اس کے لیے relevant جو article ہے united nations کی article ہے وہ ہے 23 تو یہ اگر آپ کو examination میں آ جائے کہ under which article UN security consul membership is enhanced are کم کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے under article 23 اور اسی کے تحت ہی اس کے میمبران کے اداد کو بڑھائے کی بھی گیا تھا united nations کے principal organs کی بات کھتے تو در 6 principal organs جنر assembly ہے security consul ہے economic and social consul ہے trust ship consul ہے international court of justice ہے and the secretariat these are the six principal organs of united nation united nation general assembly requires two third words in order to decide or resolve any important issue or matter that is very important information again united nations کی جنر assembly ہر اہم مسئلے کا فیصلہ یا کسی ہر اہم جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کس طرح کرتی ہے two third vote کی ذریعے سے یعنی two third vote جو ہے اس کے ذریعے سے وہ ہر important matter جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے admission آف یون آرٹیکل فور جو آرٹیکل نیشنز کی میمبرشپ آرٹیکل فور کے تحت ملتی ہے جبکہ کسی میمبر کی میمبر شیپ ختم کی جاتی آرٹیکل سکس کے تحت تو ان دونوں آرٹیکل کو آپ نے اسی گروپ کے صورت میں یاد رکھ رکھنی یعنی آرٹیکل فور کے تحت کسی ملک کو یون ممبر شیپ دی جاتی ہے جبکہ آرٹیکل سکس کے تحت ممبر شیپ لے لی جاتی ہے اس سے ویدرو کیا جاتا ہے تو اگر یہ کوئسن آپ آجائے کہ یون نیشنز کی کون سی نیشنز کو نیشنز ملا ہے تو یون نیشنز جنرل آرگنیز جنز سیکیروڈی کونسل تو یاد رکھیں جو انٹرنیشن کوٹ آف جیس جیجز صاحبان ہوتے ہیں وہ الادہ الادہ منتقی جاتے ہیں جنرل اسمبلی بھی سیپرٹ کرتی ہے جب سیکیروڈی کونسل بھی الادہ کرتی ہے تگر ازامینیشن میں آئے تو آپ نے کسی ایکوٹک نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھنا ہے کرنٹ سٹین آف ایکو سوک ایکنومی اور آرگنیزیشن ایس ففٹی فور ایکو سوک کی جو کرنٹ میمبر شیپ ہے وہ ففٹی فور ہے جبکہ اس کی تین ریجنل کمیشن سی انٹرنیشن اسوسی فار ڈیویلوپمنٹ آئی دی آئی آئی دی ایس آف ورلڈ بینک گروپ آف انٹرنیشن یے ورلڈ بینک گروپ آف انٹرنیشن کا ایک حصہ ہے پور سپیشل آئی آئی ایل 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 سپیشل آئی ایس کون سی ہے تو یے ایل آئی آرگنیزیشن ہے ایس ایل پیس کیپنگ فور جو جو اس کو نوبل پرائز کم ملا تھا اس کو نوبل پرائز ملا تھا 1988 میں ورلڈ ڈیوٹمنٹ رپورٹ ورلڈ ڈیوٹمنٹ رپورٹ is a report which is prepared and published annually ہر سال یہ جو پابلش اور پریپیر کی جاتی ہے اور کون اس کو پریپیر کرتا ہے ورلڈ بینک جیسے نام سے جا رہا ہے ورلڈ تو اس کو آپ نے ورلڈ بینک کے ساتھ اسوشیٹ کر کے ذہنشین کرنا ہے جبکہ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر سال جو ہے ورپورٹ جو ہے وہ پریپیر کی جاتی ہے پبلش کی جاتی ہے ورلڈ ڈیوٹمنٹ رپورٹ کے نام سے اسی طرح انٹرنیشن لاکمیشن کے میمبران کی تعداد ہے 34 انٹرنیشن لاکمیشن کے میمبران کی تعداد ہے 34 there are 24 executive directors کتنے executive directors ہیں in the board of governors of IMF IMF کے board of governors میں executive directors کی تعداد کتنی ہے 24 58 members committee are there in the executive board of UNESCO اسی طرح UNESCO کے جو executive board ہے اس میں اس کی جو میمبران کی تعداد ہے وہ 58 جو ہے executive جو ہے وہ board کی میمبران ہے UNESCO the special emergency session of United Nations General Assembly United Nations کا جو جنرل اسمبلی کا special emergency session وہ کیسے بلایا جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے ذہنشین کرنا اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے 9 affirmative members of security council security council کے اگر نو میمبران اس کے حق میں کراداد منظور کرتے ہیں یعنی 10 plus 5 میں سے نو اس کے حق میں اگر کراداد منظور کرتے ہیں یا اس کی application دیتے ہیں یا اس کو call کرتے ہیں تو United Nations security council جنرل اسمبلی کا emergency یا special session بلایا جا سکتا ہے جبکہ دوسری اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ majority of the member of UN General Assembly اگر UN General Assembly کے majority میمبران اس کو call کرتے ہیں تو ان دولوں سور تو میں United Nations جنرل اسمبلی کا session call کیا جا سکتا ہے تو یاد رکھنی ہیں دو اس کی condition ہے اب ہم دیکھتے ہیں یاد رکھنی nation کے security جنرل کی appointment کے کیا طریقہ کہا رہا ہے تو ان کے appointment ہو دی ہے under article 97 تو یہ اگر examination میں آج جائے کہ کس article کی appointment ہو دی ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے article 97 کے تاہت ہو دی ہے جب terms of UN security جنرل کتنی ہے 5 years he is appointed by UN general assembly by the recommendations of security council تو دو چیزیں ان کی appointment میں جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں اور دوسر سے انٹر لنک کر دی ہیں ایک تو جنرل assembly ان کو appoint کرتی ہے لیکن under the recommendation of security council تو یاد رکھنے والی بات اور differentiate کرنے والی بات ہے کہ جنرل assembly تو ان کی کر دی ہے لیکن appointment recommendation of security council کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں appointment of non permit members of security council non permit members security council یہ جو ان کی appointment کون کرتا ہے general assembly اس کو آپ نے security council کے ساتھ associate نہیں کرنا تو non permit members of security council are appointed by general assembly اس کو اپنے یاد رکھنا ہے جبکہ ان کی appointment کا tenure ہے وہ two years ہے non permit members کی appointment کرتی ہے general assembly جبکہ ان کا عرصہ جو ہے وہ دو سال کا ہے security council کے اوال سے important information آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ security council جو تھی 12 of january 1946 میں جیس date کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے 12 of january 1946 میں یہ United Nations کی formation کے بعد اسٹیبلیش ہوئی دوسری important چیز یہ کہ انیشل اس کے میمبران کی تعداد کتنی تھی 6 انیشل سیکیورٹی کونسل ممبر سیکس اور اس کے میمبران کی تعداد جو بڑھائی گی ریز کی گئی انڈر آرٹیکل 23 ہم نے دیکھا بڑھائی گی تھی 17 of december 1963 17 دسمبر 1963 کو اس کے میمبران کی تعداد کو بڑھایا گیا تھا اور یہ میمبران کی انلارجمنٹ آف یون سیکیورٹی کونسل بھی تھی انڈر آرٹیکل 23 آف یون چارٹر اور اس کے میمبران کی تعداد کو بڑھا کر 15 کیا گیا تھا دورمنٹ میمبر سیکیورٹی کونسل کن چیلنج دی سیجیون آف پرمیٹ آف سیجی دس ایمپورٹن ڈیوالو کنٹریز ترقی آفتہ اور سنتی ممالک مستقل سیٹ رگتے ہیں کس میں جی اندی گوورننگ باڈی آف آئی اللو اگر آپ سی پوچھ آ جائے آئی اللو گوورننگ ممبران کی تعداد کتنی ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے ممبران کی تعداد ہے دس اس میں پانچ ممبر وہ ہیں جو پرمیٹ ممبر آف سیکیورٹی کونسل ہیں جب کئی فائیو آدھر ممبر ہوا آر ان دی گوورننگ باڈی آف آئی اللو دی آر ان دی آر انڈیا آر دن ایٹلی آر گوورننگ برازیل آر ان پانچ ممبران کو اپنے یاد رکھنے بلکہ ان پانچ کو اپنے زیادہ زود دیکھ یاد رکھنے تو آپ کو یاد آجائیں گے جگہ 10 important permit seeds of gwerning body of international labor organization کو فی آنا ور آر ور only security general who was awarded with nobel price in 2001 تو اس ایک sentence میں تین information ہے پہلی بات یہ ہے the only security general of you know who was awarded with nobel price that was کو فی آنا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب ہوئے تھے تو 2001 میں آپ نے یاد رکھنا ہے the one and only security general کو 2001 2001 کے ساتھ associate کرنا ہے تو کوفی آنا تھے جو وائد security general تھے جنہیں noble price سے نوازا گیا تھا لیکن کون سا سال تھا 2001 in 1950 and 1991 یعنی 1950 اور 1951 یہ دو سال تھی یا دو دفعہ تھی جب United Nations نے فل فلج وار اس کی منظوری دی تھی یا آواز کی تھا دو دفعہ بہوا تھا 1950 اور 1991 2 articles article 41 and article 43 اور ایک دوسرے کے ساتھ associate کر رہے بڑے important article 41 کے تحت جو اٹھون نیشن کی security console ہے وہ کسی ملک کے ساتھ کے against جو ہے military actions جو ہے by air by sea or by land اس کو جو ہے وہ initiate کر سکتی article کون سا ہے article 41 کے کو یون سیکیورٹی کونسل کی یون اٹھون کی ڈسپوزل پر آویل ایبل کریں تو آٹیکل 41 اور 43 کو اپنے اکٹھی یاد رکھنا ہے اس کے بات ملیٹری سٹاف کمیٹی what is the ملیٹری سٹاف کمیٹی تو اٹھوائیز اسیس دیس سیکیورٹی کونسل اور امپورٹن مائٹر گلوبل بیس اور سیکیورٹی کے لیے سے ریلیونٹ امپورٹن ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس حوالے سے اس کو اسیس اور اڈوائز کرتی ہے تو اس اس کال ملیٹری سٹاف کمیٹی اس حوالے سے سیکیورٹی کونسل کو اسیس کرتی ہے ترسٹی شیپ کونسل انڈر چارٹر 1945 ترسٹی شیپ کونسل چیدی 1945 کے چارٹر کے تحت محرز موجود میں آئی تھی جبکہ ترسٹی شیپ جو تراتری تھا وہ پیسیفک آئیلینڈ تھا جس پلاو بھی کہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائیں کہ پیسیفک آئیلینڈ آر پلاو جبکہ پیسی پلاو جو ہے وہ ممبر بن گیا تھا ون ایٹی فیفت ممبر بن گیا تھا اور اب ہم کہہ سکتے ہیں now the function of trust are transferred to United Nations General Assembly اور پلاو کے یوئن کے ممبر بننے کے بعد اب جو trust شیپ کانسل کے جو functions have transferred ہوا چکے ہیں General Assembly Thank you very much for watching for more updates and tutorials please subscribe this study of Thank you Allah Faisal